نمشکار ساری سمسیاں کا حل ایک چھوٹی سی ٹرک کے مادیم سے آپ کو دوں گا کہ کیسے آپ اپنے چھیتر کے آس پاس کے ہول سیلر کو پہچانے دیکھئے کیا ہوتا ہے جیسے مان دیجئے نا کے لابوساول سے آتا ہے ناریل جو ہے ناریل پانی وہ ہم نے آنڈرہ بتایا تو گجرات سے بھی آتا ہے بنگال سے بھی آتا ہے تو آپ کے چھیتر میں ایکشوال میں وہ آ کہاں سے رہا ہے کیونکہ دیکھئے کنونس بہت بڑا فیکٹر ہے تو یہ ٹرک میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے چھیتر میں کہیں بھی آپ رہتے ہو چاہے آپ کسمیر میں رہتے ہو چاہے آپ کنیا کماری میں رہتے ہو چاہے آپ کلکتہ میں رہتے ہو چاہے آپ مدراز میں رہتے ہو چاہے جہاں رہتے ہو چاہے جو بزنس کرتے ہو یہ ٹرک ہر ایک میں کارگر ہوگی ایسے آپ سمجھ جاؤ گے کہ یہاں سے ایسے عمال آتا ہے اور آپ اس سے بات کر سکتے ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو کانٹیکٹ لنک بھی مل جائے اور آپ آسانی سے وہاں تک پہنچ جو بینا وہاں جائے دیکھیں میں جو یہ ٹرک بتانے جا رہا ہوں اس میں آپ کو وہاں جانا بھی نہیں پڑے گا اور ساید آپ کا بن جائے گا تو جو ٹیکنک ہے وہ ایسی ہے کہ جیسے مان لیجیے آپ فلوں کا بیوسائے کرتے ہیں میں ایک ایک کر کے ساری چیزیں بتاؤں گا آپ فلوں کا بیوسائے کرتے ہو آپ کیلہ یا سیپ سنترے کا بیوسائے کرتے ہو یا کرنا چاہتے ہو تو آپ کیسے اپنے چھیتر کے کیسے ہول سیلر ڈونڈ ہوگے کیسے کسمیر جاؤگے کیسے کروگے تو اس کے لیے میں ایک ٹیکنک بتاتا ہوں جیسے مان لیجیے میں کانپور میں رہتا ہوں تو یہاں کی ہول سیل منڈی جو ہے وہ چکرپور ہے تو ایسے ہی آپ کی چھیتر کی ہول سیل منڈی کہیں ہوگی جو مین ہیڈ ہوگا جہاں سے ہی سارا آدان پردان ہوتا ہوگا جہاں سے سارے کام ہوتے ہوں گے جہاں سے مال آتا یا جاتا ہوگا تو یہ ایک منڈی ہوگی وہ آپ دیکھ لیجیے سمجھ لیجیے کہاں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے وہاں جانا ہے مان لیجیے اس سمیں سیپ کا سیجن چلنا ہے تو آپ جب وہاں جاؤگے تو سیپ کی آوک آ رہی ہوگی کئی سارے ویپاری سیپ مانگائے ہوں گے تو ٹرکوں سے آئیں گے اور کیسے آئیں گے ٹرکوں سے ہی تو آئے ہوں گے تو بہت سارے ٹرک وہاں کھڑے ہوں گے جس میں جے اینڈ کے لکھا ہوگا تو وہ بہت دھیان دہیجئے گا دو طریقے سے ٹرک آتے ہیں ایک تو جے اینڈ کے کا ٹرک آئے گا اگر آپ ہم بات کر رہے ہیں سیپ کی تو آپ اپنے میں اگزامپل لیتے رہیے گا باقی ہم پھر سے اور بھی اگزامپل لیں گے تو ابھی میں سیپ کا لے رہا ہوں تو جے اینڈ کے سے یعنی جمہو انکس میر سے جے کے لکھا ٹرک ہوگا وہ آئے گا یا کانپور کا آئے گا جو وہاں پہ گیا ہوگا اور کسی کارن بس وہاں سے مال لائے گا تو وہ لے آئے گا دو ہی طریقے کے ٹرک ہوں گے ایک تو جے اینڈ کے کا ہوگا یا آپ کے چھتر کا ہوگا جو وہاں پہ مال کسی دوسری چیز کو پہنچانے گیا ہوگا اور اس کو ریٹرننگ میں سامان مل گیا ہوگا یعنی سیب مل گیا ہوگا وہ دو طریقے کے ٹرک ہوں گے تو آپ کو وہاں ٹرک پہچاننا ہے جو جے اینڈ کے کا ہے جمہو اینڈ کسی کا ایک ٹرک والے سے بات نہیں کرنی ہے کم سے کم دس ٹرک والے سے بات کرنی ہے الگ الگ کہ بھائی کہاں سے آئے ہو کہاں سے مال لائے ہو کیا ہے کیسے ہوتا ہے کیسے آپ وہاں پہ وہ آپ کو کچھ کانٹیک نمبر بھی دے دے گا جہاں سے ان کا مال آتا ہوگا سوپرمنڈی سے آتا ہوگا یا جہاں سے بھی آتا ہوگا تو وہاں کا وہ کانٹیک نمبر دے دے گا یا آپ کو وہ باتیں بتائے گا تو آپ جو دس پندرہ جو میں نے بولا ہے جب آپ الگ 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 ٹرکوں سے بات کروگے ان کا سروے کروگے تو آپ کو ایک نیچوڑ سامنے آئے گا کہ ہاں یہی مین چیز ہوتی ہے یہی سے آتا ہے اور کچھ بھی آپاریوں کے ہو سکتا ہے آپ کے پاس نمبر کالیکٹ ہو جائے جن سے آپ بات کرو جو بیسٹ بھی آپاری ہو ان سے کام اسٹارٹ کرو تو اس طریقے سے آپ وہاں تک لنک تک پہنچ جاؤ گے ایک طریقہ تو ہو گیا یہ اس طریقے سے بھی کام اسٹارٹ ہوتے ہیں اور اس طریقے سے آپ حلسل تک پہنچ جاؤ گے اب دوسری مالو آپ پتھر کا کام کرنا چاہتے ہیں اور ٹائلز کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ ٹائلز مارکٹ میں چلے جاؤ وہاں دیکھو کہ اس ٹائپ سے راجستان کے کئی سارے ٹرک ہوں گے ان سے بات کرو ان سے بہت کچھ جانکیں کو ملے گا بہت ساری جانکاریاں ملے گی اگر آپ کسی اور چیز کا جیسے مالو کیلے کا ویوسائے کرنا تو جب سیجن ہوگا تو بھساول سے یا ادھر سے کئی سارے کیلے کے ٹرک آئیں گے اب ان سے بات کرو جو اس سعودے کو لائے وہ وہاں سے لائے جہاں پہ مین چیز ہوتی ہے آپ بہت اتھیان سے سمجھنے کی کوئیس کرنا میں یہاں پہ جو آپ کو سمجھا رہا ہوں وہ بہت بہت مسکل سے پیسے دینے سے بھی نہیں ملے گا کیونکہ کوئی بھی کالج اس ٹائپ کی چیزیں نہیں بتاتا جو میں یہ بتا رہا ہوں جو ٹیکنک بتا رہا ہوں یہ بھی بہت ریئر میں آپ کو ملے گی بہت کم لوگ بتائیں تو اس کے بعد کیا ہو گیا کہ جب آپ ایسے مارول کا کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس ٹائپ سے ان ٹرک والوں سے بات کرو دیکھیں ٹرک سب سے اچھا سادھان ہے آپ کو اپنے بزنس کو سٹارٹ کرنے کا کیونکہ ان سے بہت کچھ ملنے والا ہے جو وہاں سے مال لا رہے یعنی سوچو وہاں سے لوڈ کر کے لا رہے ان کے مین حب سے لوڈ کر کے تو ان کو بہت جانکاری ہوتی ہے جو آپ کو ابھی نہیں ہے اگر مال لیجئے آپ جانا چاہتے ہیں تو جو وہ بتا ہے اس جگہ چاہیے اور پھر وہاں سے آپ اپنا دائرہ ایکسپینڈ کیجئے دائرہ بڑھائیے تو آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی کہ ٹرک سے ہی بات کرنی ہے اگر آپ ایک دم انیشیل سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ یہ چیزیں سمجھ لیں کہ کیسے آپ کو کام کرنا جیسے مال لیجئے سنترے کا بہت سائے یا سنترے کا سمجھ اللہ تو سنترے کا ناکپور مہاراسترہ سے ٹرک آئیں گے ان سے بہت کچھ دیکھیں جب آپ پندرہ سے بات کرو گے تو پانچ کو نہیں پتا ہوگا لیکن دس آپ کو ایسی جانکاریاں دیں گے جو آپ کو کہیں کوئی نہیں دے سکتا ہے تو اس ٹائپ کپڑے کا کام کرنا ہے مال جی آپ کا اچھا ہے کپڑے کی کام کرنے کی تو آپ ٹرانسپورٹ نگر جائیے اپنے چھیتر کے ٹرانسپورٹ نگر جہاں کپڑے کا ٹرانسپورٹ سورت سے کئی سارے ایسے ٹرانسپورٹر ہیں جو سورت سے کام کرتے ہوں گے جو احمدہ بات سے کام کرتے ہوں گے جو تیرپور سے کام کرتے ہوں گے تو ان ٹرانسپورٹر کا پتہ لگائیے کہ سورت سے کون کام کرتا ہے احمدہ بہت سے کون کام کرتا ہے پھر جب وہاں جاؤ گے تو وہاں جو ٹرک ہوں گے جو وہاں ٹرک کے ڈرائیور ہوں گے کیونکہ دیکھیں جو ٹرانسپورٹ میں کام کر رہے ہیں وہ تو یہی لوکل کے لوگ ہیں وہ پلے دار ہو گئے یا مال اٹھانے رکھنے والے ہو گئے وہ تو لوکل کے ہیں لیکن جو ٹرک لے کے آیا ہے جو جو ڈرائیور آیا ہے نا اس کے پاس بھرپور جانکاری ہے اس کے پاس پونڈ جانکاری ہے وہ آپ کو کیسے نکلوانی ہے وہ آپ کو کیسے بات کرنی ہے وہ آپ کی سکل پر ڈپینڈ کرے گا آپ وہاں جا کے اپنی باتیں سمجھو کہ کہاں سے لائے ہو بھی یا کیسے لاتے ہو بڑے بڑے ویپاریوں کے مال آئیں گے بڑے بڑے ویپاریوں کے مال آ رہے ہوں گے ان ٹرکوں میں تو کسی ایک فرم سے آ رہے ہوں گا کسی ایک بڑی فیکٹری سے آ رہے ہوں گے تو آپ ان ساری فیکٹریوں کا پتہ نکلوانے کی کوشش کرو کہ کیسے جس بھی چھیتر کا ویوسائی کرنا چاہتے ہو جیس بھی طرح کا ویوسائی کرنا چاہتے ہو جیسا بھی ویوسائی کرنا چاہتے ہو اس چھیتر کے ٹرانسپورٹر کے بارے میں سمجھو ٹرانسپورٹ کے بارے میں سمجھو اور جو ٹرک یا جو وحکل اس جگہ سے آتی ہے آپ کے چھیتر میں یہ سمجھو وہی ہب ہے وہی ہول سیل مارکٹ ہے جہاں سے آپ کے چھیتر کا کام ہوتا ہے تو اس طریقے سے آپ دیکھیں میں یہاں سے آپ کو کچھ چیزیں بتا دوں کہ آپ سوپن منڈی چلے جاؤ اگر آپ کو سیو سیو کا کام کرنا ہے یا سورج چلے جاؤ لیکن آپ کے چھیتر میں کہاں سے مال آ رہا ہے یہ آپ کو آپ کے چھیتر کے ٹرانسپورٹ سے پتا چلے گا یا منڈی جاؤ گے تو جہاں جو وہ ٹرک آ رہے ہوں گے ان سے پتا چلے گا تو بہت بہترپورٹ جانکاری ہے جو بہت امپورٹنٹ تھی مجھے لگا کہ آپ کو دینی چاہیے تو آپ ان ٹرکوں سے انکوائری کرو ان ٹرک کے ڈرائیوروں سے انکوائری کرو تو یہ چیز نہیں کہ آپ کو سارے ڈرائیور ایک اچھے ہی ملیں گے کہ آپ کو سب بتائی دے لیکن یہ بھی جلور نہیں کہ آپ کو سارے ڈرائیور برے ہی ملیں گے جو آپ کو نہ بتائیں کئی سارے ایسے ملیں گے جو آپ کے فرینڈلی ہو کے آپ کو ساری باتیں بتائیں گے ہو سکتا ہے اتنی باتیں بتا دیں ہو سکتا ہے اتنی اچھی جانکاری دے دیں کہ آپ کو اور کوئی پرابلم ہوئی نہ اور ایک چیز وہ لوگ آپ کو ٹرانسپورٹیشن کے بارے میں بتا دیں گے کہ اگر آپ کو سیپ کا بزنس کرنا ہے اگر آپ کو کپڑے کا بزنس کرنا ہے آپ کو کیلے کا بزنس کرنا ہے کیسے لا سکتے ہو یہ بھی بتا دیں گے کہ ریٹ کیا ہے جیسے ایک پیٹی سیپ کا یا وہاں سے یہاں تک لانے کا ریٹ کیا ہے یعنی آپ کے جو منڈی ہے نا وہاں تک کا ریٹ کیا ہے تو آپ کو بہت سارا کچھ آئیڈیا ہو جائے گا کہ یار اتنا ریٹ ہے اور وہ یہ بھی بتا دیں گے کیونکہ وہ ابھی لے کے آ رہے ہیں تو کرنڈ میں کیا ریٹ چل لاتا اس مال کا جو یہاں آیا ہے اور آپ تب آپ آکلم کر لوگے کہ کرنڈ میں اس ریٹ پہ آیا ہے تو ماننی میں اس ریٹ پہ بھی کرایا ہے تو یہ ساری باتیں آپ کو اپنے دماغ کھولنے پڑیں گے تھوڑا سا اپنی طرف سے سوچنا پڑے گا جو میں بتا رہا ہوں اس سے آگے کے سٹپس لینے پڑیں گے اس کے آگے کی باتیں سوچنے پڑیں گے بسے میں اپنے بیچار سے آپ کو اچھی چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو ایڈوانس چیزیں بتا رہا ہوں آپ کو بزنس کا سمارٹ طریقہ بتا رہا ہوں کہ ایسے بھی بزنس ہوتے ہیں اور ایسے ہی ہم کسی مجھے لگتا ہے کہ آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ طریقہ پسند آیا ہو تو پلیس لائک کریں سبسکرائب کریں اور اس تک ویڈیو جرور پہنچائیں جس کو اس کی ضرورت ہے جو اس کے بارے میں سوچ رہا ہے یا کسی بزنس کے بارے میں سوچ رہا ہے یا اس کو وہ چیزیں نہیں مل پا رہی ہیں کہ وہ کیسے منفیکچرر کو ڈھوڑے تو یہ ویڈیو اس تک پہنچائیں تاکہ اس کو بزنس آسان ہو جائے کرنا اس کو چیزیں آسان آ اور اگر آپ ساری کا ویڈیو کرنا چاہتے ہیں تو اسی ٹائپ سے آپ پھر سے ڈھوڑیے اسی ٹائپ سے آپ ٹرانسپورٹیشن میں جائیے اپنے چھیت کے ٹرانسپورٹر سے ملیے کہ وہ کیسے صورت سے کیسے کون سا کہاں سے مال آ رہا ہے کیا ہو رہا ہے ساری باتیں آپ کو پتا چل جائیں گی ہو سکتا ہے کہ آپ کو پرٹیکولر وہ جگے پتا چل جائے وہ ٹریڈر پتا چل جائے جس سے آپ کے چھیتر میں بہت آیت میں مال آ رہا ہے تو بس اتنا ہی کہنا تھا آپ پریاس کرو بزنس بہت زیادہ کٹھین نہیں ہے بہت اچھا بزنس ہو سکتا ہے اگر آپ نے اپنے مائنڈ کو اوپن کر کے رکھا اگر آپ نئی سوچ کے ساتھ اتر رہے ہو تو بزنس اتنا بھی کٹھین نہیں ہے اگلے ویڈیو تک میں آپ سے ویڈا چاہتا ہوں تب تک پھلے نمشکار